اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاف مستند گورنمنٹ طیبیہ کالیج بہاول پور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بچوں کے سر کا بھر جانا اور اس کا علاج بچوں کے سر کا بھر جانا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بچہ اپنے طبیعی مزاج سے ہٹ جاتا ہے بچوں کا طبیعی مزاج آسابی غدی یعنی ترگرم ہوتا ہے اور اسی مزاج میں بچے خوش خورم اور تندرست رہتے ہیں بدقسمتی سے بچوں کا مزاج اگر غدی یعنی سفراوی ہو جائے تو ان کے دماغ و آساب میں تسکین ہو جاتی ہے اور دماغ و آساب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ فاضل مادوں کا اخراج بھی نہیں کر سکتے دوسرا اس عمر میں بچہ جسمانی طور پر بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی نرم اور لچکدار ہوتی ہیں اس لیے دماغی فاضل رتوبات کے جتماع اور ہڈیوں کی لچک کی وجہ سے بچوں کا سر بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ میں آپ کو ایک کہوہ بتا رہا ہوں جو کہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے ٹک کی امبلتاس دو عدد سنامکی دو گرام گل سرخ دو گرام یہ تین چیزیں ہیں یہ آپ لے لیں ڈیڑھ سے دو کپ پانی کے اندر ان کو ڈال کر آپ اوبائل کریں جب ایک کپ پانی بچ جائے اس میں مٹھاس کے لیے شاید ملا کر دن میں تین دفعہ جوائنا آپ نے دینا ہے تین سے چار چمچ صبح دوپہر شام یہ کہوہ آپ نے بچوں کو پلانے کے لیے دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ایک صفوف بتاتا ہوں وہ بنا کے وہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کرویں ملٹھی آپ لیں دو گرام سوہاگا بریان لیں آپ ایک گرام ان دونوں کا الگ الگ باریک آپ صفوف کر لیں پورڈر کی طرح مکس پورڈر کی طرح کر کے ان دونوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ آپ نے دینی ہے دو رتی یہ بھی صبح دوپہر شام کھانا کھانا کے بعد یا آپ پانی کے ساتھ لدیں یا شاید کے ساتھ بھی چٹا سکتے ہیں یہ آپ کہوہ بھی تین ٹیم اور یہ صفوف بھی تین ٹیم دیں دس سے پندرہ دن استعمال کرویں جن بچوں کا سر بڑھنا شر ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ دس سے پندرہ دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ حافظ